اسلام علیکم جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس ڈاٹر دو تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کا جو یہ ٹائمبر ہے یہ ریپلیس کریں گے اور اس کو چینج کرنے کا طریقہ کار ہم بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ نے میرا چینل لگ سے سبسکرائب لکے تو پھلیس آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلو اب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائمبر کیسے چینج کیا جاتا ہے تو پہلے میں اس کو نیاں دکھاتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد ہم اس کو نکال رہے ہیں تو اب میں گیا کہتا ہوں کہ جو نیاں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ باہر ہم اسیز کا نیا ٹائمبر ہے تو براہلا ہم کیا کریں گے پہلے اس کو نکالیں گے اور اس کے بعد ہم پہلے ہم اس کی وائرنگ کریں گے ٹائم پہلے ہم اس کو نکال دیتے ہیں یہ دیکھ لیں تو پہلے ہمیں اس کو نکالنا ہیں اس کا نکالنے کے لئے اگر آپ چاہو تو یہ ساری قیود سکتے ہو نہیں تو آپ یہاں سے اس کو کھاٹ کر یہاں سے آپ وائرہ لگا سکتے ہو تو براہلا یہ جو تین وائریں یہ ہماری ٹائمر کے ہوتی ہیں جو کہ موٹر کو آگے بیچھے گھومانے کے کام آتی ہیں تو پہلے یہ میں کار لیتا ہوں یہاں سے تو پہلے میں یہاں سے یہ کار لیتا ہوں کنوں وائریں اس کے بعد یہ تین وائریں یہ بھی میں کار لیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ ساتے ہیں کہ میں نے اس ٹائمر کے یہ وائریں وہ کار لی چھوڑ دی ہیں تو اب ہم کیا کریں کہ اس کے اندر یہ دوسرا جو ٹائمر ہے ہم یہ لگائیں گے اور اس کو کیسے لگایا جاتے وہ بھی آپ دیکھ لیں برحال میں اس کی جو اتنی وائریں وہ مکار لیتا ہوں آپ چاہو تو ساری کھول ساری وائریں نکال سکتے ہو لیکن میں ساری وائریں نہیں نکالنے چاہتا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ٹائمر کی جو اتنی سی وائریں میں نے چھوڑ دی ہیں اور ساری میں نے وائریں اس کی کاٹ دی ہیں تو اصل میں یہ بہت ہی آسان ہے اتنا مشکل کام ہے ہی نہیں لیکن زیادہ در بندوں کا کمیٹ تھی یہی تاثر ہے اس کے اندر بھی ویڈیو بنایا تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے لگا جاتی ہے پہلے آپ لوگوں نے ساری اس کی وائریں چھیل لینی ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی جتنی بھی وائریں وہ میں چھیل لیتا ہوں تو اس کی چھ لو وائریں ہوتی ہیں میں نے چھے بارے stake چہنی ہیں سہی ہو گئی تو اب میں گیا کرتا ہوں کہ اس کی بھی وائریں چھیل لیتا ہوں تو یہاں پر یہ دکھتے ہیں میں نے اس کی بھی وائریں چھر لینی ہے تو میں یہ بھی چھیل لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان کام ہے اتنا مشکل کام ہے ہی نہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اس کی وائریں چھیلنا ہوں تو یہ ساری وائریں چھیلنے کے بعد ہم اس کے جوائنٹ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو جوائنٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے تو برحال اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کلر بنے ہوئے ہیں تو سمپل ہی آپ لوگوں نے جو جو کلر جہاں پر لگا ہوئے وہ کلر آپ لوگوں نے اس کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اورنگ کلر ہے تو میں اس کو اورنگ کے ساتھ لگا لیتا ہوں صحیح گیا بہت ہی آسان ہے اتنا مشکل کام ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ لو ہے تو میں یہ لو کے ساتھ لگا لیتا ہوں جو جو کلر ہے جس سائر ہیں وہ کلر آپ لوگوں نے آپس میں جوڑ دیں بہت ہی آسان ہے یہ مشکل ہے ہی نہیں لیکن کسی بندے کی خوشتی کے یہ میں آپ کو بتا دوں تو آپ دیکھ لیں ریڈ ریڈ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں جو لال ہے وہ لال کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کلر آپ لوگ ایک سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ہی کلر آپ لوگ انہیں سیم لگانے ہیں اگر کلر چینج ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا تھوڑا سا ڈیفرینٹ آتا ہے کیونکہ اس کے کلر چینج بھی آتے ہیں جب کلر اس کے چینج ہوں تو مسئلہ ہوتا ہے پھر اگر چاہو گے تو میں انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنا دوں گا تو یہ دیکھ ستے ہیں جو بھی کلر اس کے ہیں وہ سیم ہی کلر میں آپس میں جھوڑ رہا ہونے کے ساتھ کوئی کلر کسی اور کے ساتھ نہیں جھوڑنا جو کلر جس میں وہی کلر اس پر لگا رہا ہوں میں تو ابھی لگا رہا ہوں دیکھر لائک لائے تو لیک لگا رہے ہیں تو بھرحل آپário آپ یہاں پر دیکھ ستے ہیں بس کی ساری، ہے اوراں میں اس کی ٹیپ مار کے آپ کو دکھاتا ہوں اب میں اس کو ٹ اپ مارتا ہوں ٹیپ مارنے کے بعد میں اس کو بند کر لیتا ہوں سید تو پہلے میں ہے زیدہ رہا دقacas پس ڈے خود 2007 جو بھرمج ہے اور یہ میں زیدہ جھوڑ اپس کامری تھ جنگار اس کے ساتھ اس کو یہاں پر فٹ کرلوں گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو ورکنگ ہے وہ کس طرح سے وہ صحیح طرح سے ورک کریے کہ نہیں کری لیکن آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بری طرح سے جل گیا ہے یہ یہاں سے جل گیا ہے تو یہ بھی رپیر ہو جاتا ہے اگر کہو گے تو انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنا دیں گے یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ جل گیا ہے تو بڑا لب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو فٹ کرتا ہوں فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ صحیح طرح سے ورکتی ہے کہ نہیں کرتی تو پہلے میں اس کو جیتو دوستا آپ یہاں پر دے سکتے کہ میں نے اس کو لگا لیا ہے میں نے اس کو بھی سویٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو چالو کر کے چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ورک کر رہی ہے تو میں نے اس کو پہر کے ساتھ لگا لیا ہے تو میں اب اس کو چالو کرتا ہوں تو یہ ابھی تک میں نے چالو نہیں ہوا تو اب یہ میری مشین جو ہے وہ چالو ہو چکے صحیح جی آپ پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایل ایڈی بھی آنے ہو چکے تو اب میں آپ کو یہاں سے یہ مشین چیک کروا لیتا ہوں اب یہ ایک طرف گھوم رہی ہے اس کے بعد یہ ٹائمر کے ساتھ یہ دوسرا اینڈ بھی گھمائی گی ٹھیک ہو گیا دی یہ اب دیکھیں ہو یہ اب ایک سائٹ گھوم رہی ہے اس کے بعد یہ دوسری سائٹ گھوم رہی ہے تو اب یہ ایک سائٹ گھوم رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ ایک منٹ کے لیے رکے گی اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آف ہو گئے اب یہ دوبارہ چال ہو گی ٹھیک ہو گیا اب یہ دوسری سائٹ گھوم رہی ہے تو اصل مشین کو ہم نے تیار کر لیا ہے تو یہ ہم نے اس کا لگا لیا ہے تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ حاضر ہوں گے خدا موسیقی